بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضہ معصوم اے قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے خاران کے لیے تین مہینے سے تین سال تک کے کورس ایولیبل ہیں پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفیکٹ دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفیکٹ اور تیسرے سال میں مولمہ کی سرٹیفیکٹ دی جاتی ہے اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ زاکرہ عالمہ اور مولمہ بنائے لاسٹ ڈیٹ سولہ جنوری دو ہزار چوبیس ہے اور اٹھارہ جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے خاران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی چھ سال سے چودہ سال تک کی عیش کے ہیں ان کے لیے بھی اسلامی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں حوضِ معصومِ قم نبا فاؤنڈیشن سرفراز گھنج لکنو اسلام علیکم و اللہ مبرکاتم لاب اللہ کو بidad عطب اللہ علی العظیم اوز بل欠zzنا شیتان الرجیم بسم اللہ الرما ہنرانیم الحمدلہ و رب العالمین اکنی مواقف فقط جیسا کہ آیے سب سے پیلے امام زبانا علیہ السلام دیتا دواب شکردے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ احمد کل وليکا الوجد نبن نفس سلواتکا علیہ وعلا عبائی احمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد میرا نام شازی علی ہے میرے ابو کا نام علیہ سامین ہے میری عمر تیرہ سال ہے میں مہو یوبی کی رکھنے والی ہوں جیسا کہ میں گروپ نمبر بڑھ سوال نمبر تیسلے کا آجواب نمبر تیسرہ دنے جاری ہوں جو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے ذمہ داریوں سے متعالی ہے جیسا کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جیسی بے نظر شخصیت کے بارے میں لبے کشائی کرنا ہو یا سورج کو چھڑا کھانے میں مترادی ہے وہ فاطمہ جنہیں قرآن نے خیر قصیت کے پہچنم آیا وہ فاطمہ جو آسمان و محارفت اور عرف کو بشریت کا واعادی مثال آفتاب ہے وہ فاطمہ جنہوں نے گھرے لئے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بابا اور اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی تھی جنہوں کے حالات میں اندار کی چیزیں فراہم کرنا یہ سب کام جناب فاطمہ انجام جن تھے جب رسول اکرم زخمیوں کر لڑتے تھے تو جناب فاطمہ ہمیں ہاتھوں سے منا پٹی کرتے تھے جنہوں کے حالات میں کئی روز تک رسول اسلام باہر فاقہ کرتے تھے جناب فاطمہ روڑیاں بنا کر لے جاتے تھے نیاز حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ اپنے پاپا کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھے مگر رسول اللہ کی بیٹی بنے کے باوجود انہوں نے اس قدر کموے سے پانی پھیجا اور اس قدر چکھی چلا کے آٹا پیسا کی باتوں میں نشان پڑ گیا اور اس قدر دھر میں چھاڑو لگایا کہ دانوں پہ مٹی سا ہو گیا اور اس قلق خانہ پکانے کے لیے آگ روشن کی تھی کبڑے بھی چل گئے مگر رسول خدا کی بیٹی نے کبھی آنے سے شکائے نہ ہو گی بلکہ جناب فیضہ بھی تھی تو ایک خود کم پڑی تھی دوسرے دن فیضہ سے کام لے تھی چنانچہ جناب سلیمان فاطمہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بیٹھو ہوئی چٹکی میں آٹا پیس رہی تھی ان کے دستے سے پون جاری تھا بھر کے ایک گوشن میں امام حسین دنیا کر رہے تھے میں نے عرض کیا کہ ان کے رسول آب پہار اس قدر تخمی ہو چکا ہے فضہ بھی نہیں بیٹھی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تاقید و سفارش کی ہے کہ میں گام کرو اور ایک فضہ کام کریں گے تو کھر ان کی باری تھی پشاڑ میری باری ہے سلیمان نے عرض کیا میں آزار شدہ بھولا ہوں آپ اجازت دیں چٹکی چلاؤ یا امام حسین کو رونے سے چھپ کراؤں فرمایا میں بچے کو کھلانے اور بہلانے کے لیے زیادہ منازی ہوں تم جو پیس دو میں نے جو کے تھوڑے سے آٹے تیار کے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ کر رسول اللہ خدا کے ساتھ نماز جماعت آزا کی جب میں نماز سے فائل ہوگا تو جو کس دیفا تھا حضرت علی علیہ السلام سے بیان کیا حضرت علی علیہ السلام رو پڑے پھر وہ باہر گئے تھوڑی دیر بعد باپس آئے اب وہ مسکران رہے تھے پیغمبر نے مسکران کا سبب پوچھا حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا جب میں جنات فاطمہ کے پاس گیا تو وہ پشت قبول سوئی ہوئے تھے اور امام حسین ان کے سینے پر سوئی ہوئے تھے اور ان کے پاس جو چکی تھی وہ خود بخود جل رہے تھے پیغمبر پوچھو کر مسکرائے اور عرض کیا علی خدا مد آرم جانے سے روپے زمین ٹاکو سوارستے مہین ہیں جو قیامت تاکر حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عیبہت تصدب کرتے رہیں گے شاید نے بھی کیا خود کہا ہے سرنا ہوں کیا کروں گی میں مرحبت بطول کی پوچھو رسول حق سے فضیلت بطول کی تیتیر رہیں گے آئیت تطویر رشت تک بلکل رسول جیسی عصمت بطول کی رزوان کیوں نے عائلے باسے جنالیے جنت مجھل رئیے وقومت بطول کی فالمحضہ للہ رب لاتو بسم اللہ واللہ 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 بلتا ہے اللہ واللہ من جاء بالقرآن موسیقی موسیقی